مراد کو منت پہ بہت زیادہ گصہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں حماد کی فکر ہے تم بھی نہ بتایا مجھے چلے گی میں تمہارے لئے کتنا پریشان ہو رہا تھا تم نے سوچ ہے تو اپنے ساتھ لے کے جا سکتی تھی لیکن تمہیں تو اس اپنے حماد صاحب کی فکر تھی میرے تو تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں ایسا فیل ہو پھر میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تمہارے اس حماد صاحب کے ساتھ باہر جا سکوں دوسری طرح پلان کر رہی ہوتی ہے اممہ جی اور بہنویں صاحب اور بڑی بہن وہ کہتا ہے کہ بھئی اس طرح سے ہمیں کام نہیں چلے گا یہ موالا امنا پرانا ہو گیا جب ہمیں کچھ نیا سوچنا پڑے گا منت کو ہم اتنا تنگ کریں گے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی مراد آتا ہے نیچے تو ماں رونے لگ جتی ہے زور زور سے تو مراد پوچھتا ہے کہ یہ منت تم نے کیا کہا ہے ماں سے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا یہ تو صرف اپنے آنسو دکھا رہی ہے تمہارے سامنے یہ آنسو تو میں بھی دکھا سکتی ہوں زہاد پھر کہتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے تم مافی مانگو میری بہن سے میری ماں سے تو منت کہتی ہے جب میں نے کچھ کیا ہے یہ نہیں ہے تو میں مافی کیوں مانگو تو اتنی سی بات ہوتی ہے کہ مراد اس کے موہ پر زور ڈر تھپڑ دے کے مارتا ہے بچاری منت بے قصور ہوتی ہے تو منت ایسا کرتی ہے اس کے دے کے دوبارہ سے مراد کے موہ پر تھپڑ مارتی ہے سارے فیملی والے سارے خاندان والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اتنا زور دار تھپڑ وہ بھی مراد کے موہ پر جب لگتا ہے سب کی ہائے نکل جاتی ہے یہ کے بعد سب کو ڈر تو لگ جائے گا منت سے کہ وہ اس کے خلاف کس طرح سے اب کوئی نئی چائل چلیں گی کیونکہ اب چھوٹی موٹی پلانوں سے نہیں ہونے والا کچھ بھی